دوستو اکیس رمضان بروز پیر یعنی کہ منڈے کا دن رمضان شریف کا ایک بہت اہم دن ہے آج کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئے یعنی کہ مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اکیس رمضان کو شہادت ہوئی آج جب ہمیں یہ دن نصیب ہوا ہے اکیس رمضان کا پیر کا دن تو آج کے دن مولا علی کا ایک ایسا وظیفہ ہتا ہے جس کو ہر مسلمان کو آج کے دن کر لینا چاہیے صرف آج آج کا وقت ہے آپ کے پاس تو آپ لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس پوبرفل وظیفے کو ضرور کریں آج کے دن اگر آپ لوگ اس چھوٹے سے وظیفے کو کر لوگے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی ہر دعا پوری ہو جائے گی اس وقت میں آپ لوگ جو بھی دعا مانگو گے اللہ کے رحم و کرم سے وہ دعا پوری ہو جائے گی یہاں تک کہ اس وظیفے کی فدیلت میں یہ تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس وظیفے کو کر لے تو ظاہر سی بات ہے جب بھی ہم لوگ کوئی دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ہماری دعا کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں لیکن 21 رمضان کو اگر کوئی شخص یہ وظیفہ کرے تو فرشتوں سے پہلے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے اس بات سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ وظیفہ کتنا زیادہ طاقت بھر ہے اور اس وظیفے کو مشکل کشا کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے جو صرف آپ لوگوں کو 21 رمضان کو کرنا ہوتا ہے دوستو یہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں اس وقت عالم صاحب رمضان شریف کی عبادتوں میں مشغول ہیں انہوں نے مجھ سے بولا ہے جو بھی آپ کے سبسکرائبرز دعاوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں روزانہ شام میں ہماری دعائیں ہوتی ہیں تو آپ لوگ اپنا پورا نام کومنٹ بوکس میں لکھ دیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ جن جن لوگوں کے نام کومنٹ بوکس میں آئیں گے ان کا نام لے کر ان کے حق میں دعا کروا دی جائے گی آئیے دوستو آپ جان لیتے ہیں وہ وظیفہ کون سا ہے جو ہمیں 21 رمضان کو کرنا ہے تو یہ تو آپ لوگ سمجھ گئے 21 رمضان کو صرف آج آج کا دن ہے آپ کے پاس اس وظیفے کو کرنے کا اس کا طریقہ آپ لوگ سمجھ لو اس کے لیے آپ کو باوضو اور پاک صاف ہونا ضروری ہے پہلے آپ وضو کر لیں اس کے بعد اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں آج پورے دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو کریں اور آپ کا اس وظیفے پر یقین ہونا ضروری ہے یعنی کہ آپ کو اس وظیفے میں 100% کامیابی ملے کی ایسا یقین رکھیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا تو آپ کو سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو بھی آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں اب یہاں پر تھوڑی سی کنفیوزن ہے اس کو آپ لوگ دھیان سے سمجھ لینا گلتی مت کر دینا کیونکہ اگر آج ہمارے حاصل سے یہ دن نکل گیا تو شاید ہمیں اگلے رمضانوں میں یہ دن نصیب ہو اور اگلے رمضان تک پتہ نہیں ہم لوگ رہیں یا نہ رہیں اس لیے سبھی لوگ دھیان سے سمجھ کے اس وظیفے کو طریقے سے کر لینا تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا جو بھی درود پاک یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں خالی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تین مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے نہیں تو آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے جو آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں اس کے بعد یا رہیمو یا کریمو یا معزو یہ تین اللہ پاک کے الگ الگ نام ہیں یا رہیمو یا کریمو یا معزو ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے ستائیس مرتبہ اب تینوں ناموں کو ملا کر کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لو یا رہیمو یا کریمو یا معزو یہ ایک بار ہو گیا یہ ستائیس مرتبہ آپ کو یہ تینوں نام ملا کر پڑھنے ہیں جب آپ یہ ستائیس مرتبہ نام مبارک پڑھ لیں اس کے بعد تین بار آخر میں درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا جب آپ کا اتنا ودیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد اللہ پاک سے اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں جو بھی آپ کی دعا ہو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آج کے دن آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی اس وضیفے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے بھی اپنے بابا سے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وضیفے کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا تو جس وضیفے کا ذکر پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں اس وضیفے کی طاقت کا اندازہ آپ لوگ لگائی سکتے ہیں تو اکیس رمضان کو آپ تمام لوگ اس وضیفے کو دھیان سے کر لیں آج کے دن اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے آپ لوگ اپنے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں سبھی کو یہ ویڈیو شیئر کر کے سباب کے حق دار بنیں اگر آپ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی اس وضیفے کو کر لیا تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا سباب ملے گا تو آپ تمام لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دے گا اور دوستو یہ جو ہم نے آپ کی سکرین پر ویڈیو لگایا ہے یہ ویڈیو ہمارے چینل کا سب سے زیادہ پاپرفل ویڈیو ہے گاؤس پاک کے روزائے مبارک کے پتھر کی زیارت کرائی گئی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس ویڈیو کو خالی دیکھنے سے ہی آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو آپ تمام لوگ جلدی سے یہاں پر یہ جو ویڈیو آرہا ہے اس پر کلک کر دیں